ہلو فرنس آپ سب کا سواگت ہے آج کی اس ویڈیو میں تو آج ہم ڈوری لوپس اور فیبرک پٹی کے ساتھ پلازو پینٹ کا ایک دم نیا اور بہت ہی خوبصورہ ڈیزائن بنائیں گے تو آپ کا زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے ہم شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے اپنی پلازو پینٹ والے سیم فیبرک کی ایک پٹی کٹ کی ہے یہ لگ بگ ڈیڑھین چوڑی ہے اور لمبائی میں ہمیں تھوڑی زیادہ رکھنی ہے کیونکہ ہمیں اس سے چھوٹی چھوٹی پٹیاں کٹ کرنی ہیں اب ہم اس پٹی کو ایسے ڈبل فولڈ کریں گے اس طریقے سے اور پہلے اس میں ایسے پھر ایسے ہم سیدھی سیدھی سلائی لگا دیں گے تو ایسے یہ والی سلائی ہماری لگ چکی ہے اب ہم اس پٹی کو پلٹ لیں گے تو کسی بھی سلائی اپن کی مدد سے نہ آپ اس بند والی سائٹ سے نہ اس پٹی کو پلٹ لیجئے تو ایسے اس پٹی کو ہم نے پلٹ لیا ہے اب ہم اسے پریس کے ساتھ اچھے سے بٹھا لیں گے تو ایسے ہم نے پٹیوں کو نا پریس کے ساتھ اچھے سے بٹھا لیا ہے اب ہم اس سے چھوٹے چھوٹے پیسیز کٹ کریں گے لگ بگ تین تین انچ کے تو ایسے ہم نے اپنی ساری پٹیاں کٹ کر لی ہیں اب ہم ان پٹیوں کو نا اس والی پٹی کے اوپر رکھ کے سٹچ کریں گے تو یہ جو پٹی ہے یہ میں نے اپنے سیم پلازو پینٹ والے فیبرک کی کٹ کی ہے یہ لگ بک ساڑھے تین پونے چار انچوڑی ہے اور اس پٹی کے دونوں طرف میں نے آدھے آدھے انچ کا مارجن لیتے ہوئے سیدھا سیدھا مارک کر لیا ہے یہ دیکھئے یہ مارکنگ لگ بک دھائی انچوڑی رکھی ہے میں نے تو اسی مارکنگ کے اوپر ہم اپنی یہ والی پٹیوں کو رکھیں گے اور سٹچ کریں گے ایسے رکھیں گے پٹیوں کو اور بلکل ان کے سینٹر میں ہمیں سلائی لگانی ہے تو ایسے ان پٹیوں کے بیچ میں نا ہم صرف ایک پیر کا ہی گیپ لیں گے زیادہ گیپ نہیں لیں گے اس طریقے سے پٹیوں کو رکھتے جائیں گے اور بلکل ان کے سینٹر میں سلائی لگاتے جائیں گے تو ایسے ساری پٹیوں کو رکھتے ہوئے بلکل سینٹر میں ہم نے ان کے سلائی لگا لی ہے اب ہم ان پٹیوں کو دونوں طرف سے سٹچ کریں گے لیکن اس کے لیے ہم پٹی کو اس طریقے سے فولڈ کر کے رکھیں گے اور یہاں اپنی مارکنگ کے اوپر اوپر سلائی لگاتے جائیں گے ایسے ہم نے ساری پٹیوں کو فولڈ کرتے جانا ہے اور سلائی لگاتے جانا ہے تو ایسے ہم نے پٹیوں کو فولڈ کرتے ہوئے ایک طرف تو سلائی لگا لی ہے اب ہم نے ایسے ہی پٹیوں کو فولڈ کرتے ہوئے دوسری طرف بھی سلائی لگا لینی ہے تو ایسے ہی پٹیاں ہماری سٹچ ہو چکی ہیں اب ہم اس پیٹرن کو اپنی پینٹ کے ساتھ سٹچ کریں گے تو یہ میری پلازو پینٹ کی مہوری والی سائیڈ ہے پینٹ کو ہم نے ایسے سیدھا کر کے رکھنا اور پیٹرن کو اس کے اوپر ہم ایسے اُلٹا کر کے رکھیں گے بلکل برابر رکھیں گے اور یہاں پہ ٹھیک اسی سلائی کے اوپر سلائی لگا دیں گے جس سے ہم نے فیبرک پٹیوں کو سٹچ کیا ہے تو یہ والی سلائی ہماری ایسے لگ چکی ہے اب ہم اس پیٹرن کو ایسے نیچے کی طرف کر دیں گے اور یہاں پہ نہ ٹھیک اس کے کنارے پہ ایک سلائی لگا دیں گے تو ایسے ہم نے یہاں پہ کنارے کی سلائی بھی لگا لی ہے اب ہم اسے نیچے سے فولڈ کریں گے تو ایسے اسے نیچے سے فولڈ کرنے کے لیے میں نے یہ ایک پٹی کٹ کی ہے یہ لگ بگ ڈھائی انچوڑی پٹی ہے اور لمبائی میں اتنی ہی ہے جتنی ہماری یہ پلازو پینٹ کی مہوری ہے تو اس پٹی کے اُلٹی طرف میں نے ایسے پیپر پیسٹنگ لگا لی ہے اس سے فینیشنگ اچھی آتی ہے آپ سلائی کے بعد اسے نکال بھی سکتے ہیں تو ایسے ہم اس پٹی کو تو ایسے سیدھا کر کے رکھیں گے اور اپنی پلازو پینٹ کو اس کے اوپر ہم اُلٹا کر کے رکھیں گے اس طریقے سے پٹی کو سیدھا اور پینٹ کو اس کے اوپر ایسے اُلٹا بلکل برابر رکھتے ہوئے یہاں پہ ٹھیک اسی سلائی کے اوپر سلائی لگائیں گے جس سے ہم نے اپنی فیبرک پٹیوں کو سٹچ کیا ہے تو یہ والی سلائی بھی ہماری ایسے لگ چکی ہے اب ہم اپنی پلازو پینٹ کو ایسے سیدھا کر لیں گے تو پینٹ کو ہم ایسے سیدھا کر کے رکھیں گے اور یہ والی پٹی کو ایسے نیچے کی طرف ہم اس طریقے سے کر دیں گے اور یہاں پہ نہ ٹھیک اس کے کنارے پہ ایک سلائی لگا دیں گے تو ایسے ہم نے یہاں پہ بھی کناری کی سلائی لگا لی ہے اب ہم نے یہ نیچے والی پٹی کے اوپر اپنا ڈوری لپ کا ڈیزائن تیار کرنا ہے تو چلیے وہ ریڈی کر لیتے ہیں تو ڈوری لپ کے ڈیزائن کے لیے میں نے اوپر سے لگ بگ آدھا انچ نیچے ایک سیدھا سیدھا مارک کیا ہے یہ دیکھیں میں نے ہلکی مارکنگ کی ہے لیکن آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی آپ نے بھی اسی طریقے سے آدھا انچ نیچے ایک مارک کر لینا ہے اب ہمیں اسی مارکنگ کے اوپر اپنے ڈوری لپ کا ڈیزائن ریڈی کرنا ہے تو اس کے لیے ڈوری کو میں نے پہلے سے ریڈی رکھا ہے اب ہمیں اس سے چھوٹے چھوٹے پیسیز کٹ کریں گے لگ بگ تین تین انچ کے تو ایسے ڈوری لپ تو ہم نے کٹ کر لیے ہیں لیکن ڈوری لپ کے ساتھ ہمیں فیبرک ٹرینگل کا بھی ڈیزائن تیار کرنا ہے تو آپ نے ایسے دو انچ اوڑا اور دو انچ ہی لمبے ایسے سکوئر میں پیسیز کٹ کر لینا ہے فیبرک کے اور ان کو پہلے ہم نے ایک طرف سے ایسے فول کرنا ہے اس کے بعد اسے ایسے فول کرنا ہے ایسے فول کر کے ہمیں ان کو پریس کے ساتھ اچھے سے بٹھا لینا ہے تو یہ کھلیں گے نہیں ایسے ہی رہیں گے اور پھر ہمیں ان کو اس طریقے سے ایک طرف سے ایسے فول کرنا اور دوسری طرف سے ایسے اس کی ہمیں ایک پنکھڑی سی بنا لینا ہے اس طریقے سے ایسے بناتے ہوئے نا پنکھڑی ہم یہاں پہ ایک سلائی لگا دیں گے تاکہ یہ کھلے نا تو ایسے ساری فیبرک ٹرینگل کی نا ہم پنکھڑیاں ایسے تیار کر لیں گے تو ایسے ہماری یہ ساری پنکھڑیاں اور سارے ڈوری لپس ایسے ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم ان دونوں کو نا اپنی پلازو پینٹ کے اوپر سٹچ کریں گے یہ والی پٹی کے اوپر تو ایسے اس پنکھڑی کو ہم یہاں پہ اپنی مارکنگ کے اوپر ایسے اُلٹا کر کے رکھیں گے اور ایسے ڈوری لپس کو اس طریقے سے تھوڑا کھلا کھلا بناتے ہوئے نا اس کے اوپر ایسے ایسے رکھیں گے اور یہاں پہ نا ٹھیک اپنی مارکنگ کے اوپر اوپر شلائی لگا دیں گے دونوں کو ہم نے ایک ساتھ ہی سٹچ کرنا ہے اس طریقے سے تو ایسے ہمیں ان میں کوئی بھی گیپ نہیں لینا ہے بلکل ساتھ ساتھ ہم ڈوری لپ کو رکھیں گے اور پنکھڑی کو رکھیں گے ان کے بیچ میں ایسے ہم انہیں اپنی مارکنگ کے اوپر اوپر سٹچ کر لیں گے تو ایسے ہم نے سارے ڈوری لپ کی ڈیزائن کو یہاں پہ سٹچ کر لیا ہے اب ہم اسے ایسے نیچے سے فول کریں گے تو اس نیچے والی پٹی کو پہلے ہم دو پیر ایسے اوپر کی طرف اس طریقے سے فول کریں گے ایسے اور اس کے بعد نا اسے پھر سے ہم ایسے فول کریں گے اور اپنی ٹھیک اسی سلائی کے اوپر اس طریقے سے رکھتے ہوئے یہاں پہ ہم کناری کی سلائی لگا دیں گے تو ایسے ہم نے یہاں پہ کناری کی سلائی بھی لگا لی ہے اب ہم اسے ایسے پیچھے کی طرف فول کر دیں گے اور اپنے اس ڈیزائن کو نا ایسے باہر کی طرف نکالتے ہوئے یہاں پہ کناری کی سلائی لگا دیں گے تو یہ دیکھئے یہاں پہ ہم نے کناری کی سلائی بھی لگا لی ہے اور دیکھئے کتنا خوبصورت ایک دم نیا ہمارا یہ پلازو پنٹ کا ڈیزائن بن کے تیار ہوا ہے تو اب ہم نا یہاں پہ ٹھیک ان کے بیچ میں نا یہاں پہ white color کے pearl نا fabric glue کے ساتھ paste کر دیں گے تو میں یہاں پہ یہ half pearl paste کر رہی ہوں آپ اپنے قارڈنگ یہاں پہ pearl stitch بھی کر شکتے ہو سوئی دھاگے کے ساتھ تو انہیں ہم fabric glue کے ساتھ یہاں پہ paste کر لیں گے یہ fabric glue دھونے سے بھی نہیں اترتی تو یہ دیکھئے سارے half pearl ہمارے یہاں پہ paste ہو چکے ہیں اور میں نے ان پنکھڑیوں کے بیچ میں بھی ایک چھوٹا pearl یہاں پہ paste کیا ہے اور دیکھئے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ہمارا یہ design تو اب ہم اسے fitting کی سلائی لگا لیتے ہیں تو یہ دیکھئے اسے fitting کی سلائی بھی لگ چکی ہے اور دیکھئے کتنا خوبصورت کتنا اچھا ہمارا یہ plazo paint کا design بن کے تیار ہوا ہے تو آپ بھی یہ والا design اپنی plazo paint پہ ضرور try کریں تو ابھی میں آپ کو اس کو پہن کے بھی دکھاتی ہوں تو پہننے کے بعد ہمارا یہ plazo paint کا design کچھ ایسے آ جائے گا دیکھئے کتنا beautiful لگ رہا ہے نا تو اگر آپ کو میرا یہ design اور میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو like و share ضرور کیجئے channel کو subscribe ضرور کیجئے تو چلیے next کسی اور design کے ساتھ ملتے ہیں till then bye bye